نمسکار سواکت ہے آپ کا ایپین سیون میں میں ہوں آپ کے ساتھ نینہ یادہو اور شروعات کریں گے بڑی خبر سے پاکستان سے بڑی خبر جہاں پر بلوچستان پرانت کے کویٹا شہر میں پولس ٹریننگ سینٹر پر آتنکیوں نے حملے کو انجام دیا اور اس دوران اس حملے میں پچاس سے زیادہ جوانوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ 117 سے زیادہ سرکشہ کنوی غائل بتایا جا رہے ہیں خبروں کے انسار حملے میں تین آتنکی مارے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں سے بیتی رات قریب 10 بجے انہوں نے ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا اور پچاس سے زیادہ جو وہاں پہ جوان تھے ان کی موت ہوئی ہے ایک چشمدید نے بتایا کہ آتنکی پولس کی وردی میں ٹریننگ سینٹر میں داخل ہوئے اور فائرنگ شروع کر دی اور دو دھما کے بھی زوران ہوئے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آتنکیوں نے دھائی سو جوانوں کو بندک بنایا تھا جنہیں بعد میں ریسکیو کے ذریعے چھڑایا گیا پاکستانی میڈیا کے انسار آتنکیوں کا سنبند لشکر جانگوی نام کے سنگٹھن سے ہے اور ایک اور جو تازت جوانکاری اس کے انسار جو برتک ہیں جن جوانوں کی زوران موت ہوئی ان کا آکڑا بڑھتے ہوئے اب چوون تک پہنچ چکا ہے چوون جوان اس زوران اس حادثے میں مارے گئے ہیں اس وردات میں مارے گئے ہیں کویٹر میں آتنک کی حملہ بڑا آتنک کی حملہ جس میں چوون جوانوں کی موت ہوئی ہے وہ ایک سو سترہ سے زیادہ جوان خائل ہے ہاسپٹلز میں آنڈیپل چیف فریسٹر کی طرف سے مجلسی حافظ کر دی گئی ہے اور ہمارا ریسکیو آپریشن چل رہا ہے ریسکیو سنٹ ہو گئی ہے ورنٹی پور اور پولیس کے دستے پہنچ رہے ہیں ہمارا فیلہ فوکس جو ہے وہ اپنے آپریشن بیلڈنگ میں ایک ہی انٹری پوائنٹ تھا اس لیے آپریشن کو بڑا پیسائز لی کرنے کی ریگوارمنٹ تھی اور وہاں سے فیزیکلی انہوں نے انٹر ہونا تھا اور وہیں پہ سیوسائیڈر کھڑے تھے ایک سیوسائیڈر تو پہلے ایکسپلوٹ کر چکا تھا جو انہوں نے انٹری کی کوشش کی تو انہوں نے آگے سے فائر کیا ان کے فائر سے ایک سیوسائیڈر کی ادھر دیتھ ہو گئی اور دوسرا سیوسائیڈر تو تھا اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوٹ کیا جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کی انہیں جیکٹ پہنی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو ایکسپلوٹ کرتا ہمارے جو اس وقت قوک رییکشن فورس نے آپریٹ کیا اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ بیسیکلی لشکرے جنگ بھی العالمی کے دہشت گر تھے اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بات کی پر رہے تھے پرنے اپادی ہے میرے سہیوں کی سمیں فون لائن پر جڑے ہیں اور پرنے سے وستار سے اس پورے واردات کے بارے میں جانتے ہیں جی پرنے ایک بار پھر سے بڑا آتنگ کی حملہ پاکستان میں دیکھیں پاکستان میں بڑا آتنگ کی حملہ کہا جا سکتا ہے اسے اور آپ کو دھیانوں تو کچھ سمیں پہلے کسی طرح کی ایک حملہ بادشا خان یونیورسٹی میں ہوا تھا چار صدہ میں جہاں پہ بڑے سنکھیا میں لوگوں کو ہوسٹیج بنایا گیا تھا ایڈکیشن انسٹیوشن پر حملے کی یہ ایک اور بار بات ہے کیونکہ پیشاور کے سکول پہ بھی اٹیک ہوا تھا چار صدہ یونیورسٹی میں اٹیک ہوا اور اب یہ پولیس ٹریننگ کیمپ میں کوئٹا میں حملہ ہوا ہے جس میں اب تک جو کیڈٹس ہیں ان کے مارے جانے کی سنکھیا قریب 59 ہو چکی ہے جو لیٹس فگر آیا ہے اس کے مطابق اور قریب 17 سے زیادہ لوگ غیل بتایا جا رہے ہیں ایڈا ٹائم قریب 500 لوگ وہاں پر ہوسٹیج بھی تھے جنہیں بعد میں ریلیز کر رہایا گیا اور جب آپریشن ابھی بھی وہاں پر آپریشن پوری طرح سے ختم نہیں ہوا ہے کیونکہ کامبنگ اور سرچ آپریشن چل رہا ہے کیونکہ اس بات کی آشنکہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اور ٹرریسٹ وہاں پر اندر موجود ہو اس لیے جو سیکرارٹی فورسز ہیں وہ کر رہی ہیں لیکن ایک لاجر پرسپیکٹیم میں دیکھیں میں نا تو یہ لشکر جانگوی ہوں یا ٹرری کے طالبان پاکستان ہوں یہ سارے ٹرریسٹ آرگنیزیشن انہیں پاکستان نے ہی ہاربر کیا ہے انہیں پاکستان نے ہی پالا پوسا ہے اور اب یہ پاکستان کے ہی خلاف آتنگ کی حملوں کو انجام دے رہے ہیں پاکستان اپنے آپ کو ٹرر کا وکٹم ضرور کہتا ہے گھاو اس کے پاس بھی ہے لیکن آتنگوار کے خلاف کاروائی کا جہاں تک سوال ہے وہ آتنگوار کے خلاف کاروائی بہت سیلیکٹیو کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کے آتنگ کی حملے لگاتار پاکستان کے اندر بلکل اور پڑے جس طرح سے بلوچستان کی اگر ہم تصویر دیکھتے ہیں بلوچستان میں لگاتار اس طرح کے وہاں کے لوگوں کی بھی جو پرتیقریہ سامنے آئی ہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ خود اس مسیح سے پریشان ہیں لیکن جس طرح سے اس بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے اور اس میں جو ذمہ داری ہے پھر جو نام سامنے آ رہا ہے وہ لشکر جانگوی کا نام سامنے آ رہا ہے اس سنگٹھت کا جی ہاں لشکر جانگوی کا نام اس سامنے آ رہا ہے حالانکہ یہ دیٹل انویسٹیگیشن کے بعد سامنے آئے گا کہ دراصل کس طریقے سے اس حملے کو انجام دیا گیا اور وہ پاکستان کے سیکارٹی فورسز اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اس کو جانچ کریں گی لیکن اشکر جانگوی اس سے پہلے بھی اس طریقے کے آتنگ کی حملوں پہ انجام دے چکا ہے بلوچستان کا جہاں تک ماملہ ہے بلوچستان میں کافی انڈریسٹ پہلے ہی ہے اور وہ پاکستان کے اپنے ریزن سے ہے کیونکہ پاکستان کی جو سی پی سی ہے جائے نا پاکستان ایکرامی کارلڈور پاکستان جس طریقے سے بنا رہا ہے یا بلوچستان کا جو مویمنٹ ہے اس کو جس طریقے سے سپریس کیا گیا ہے اس کے خلاف لوگوں میں کافی پروٹسٹ ہے اب کیا وجہ تھی اسے کس طریقے سے لشکر جانگوی نے انجام دیا اور آتنکیوں کے خلاف کیونکہ گرد عزب پاکستان کی آرمی اس پورے علاقے میں چلا رہی تھی اور اس کو لے کے لوگوں میں کافی ناراض کی تھی کہ پاکستان کی سرکار اپنے ہی لوگوں کے خلاف ڈرونز کا استعمال کر رہی ہے اور ہوای حملے ان کے خلاف ہو رہے ہیں تو اسی لیے کیونکہ سیکیورٹی فورسز کا جو ٹریننگ کیمپ ہے کوئٹا رازانی ہے بلوچستان کی وہاں پر پولیس ٹریننگ کیمپ بہت بڑا ٹریننگ کیمپ ہے اس ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو میسیج دینے کی کوشش ہے جب پولیس ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے جی بلکل تو جس طرح سے اس بڑے واردات کو انجام دیا گیا ہے اس پر نظر ہماری لگاتار بنی ہوئی ہے پرنے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور جب آتنکیوں نے اس حملے کو انجام کیا تھا تو کیسے انہوں نے اتنے بڑے حملے کو انجام دیا دیکھئے جیو کیسے وارداتا کی زبانی جو اس وقت موقع پر موجود تھے جو اندر آپریشن جاری ہے اس میں شدد آتی جاری ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق یہاں سے پانچ فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو اندر بلوایا گیا ہے کیونکہ جو اس واقعے میں دہشتگرد ہیں انہوں نے تین کریکر بم پھینکے ہیں جس کے دھماکے کے بعد وہاں پہ اطراف میں آگ لگ گئی ہے اس آگ کو بھجانے کے لیے یہاں سے جو فائر برگیٹ کی گاڑیاں اسے اندر بلائیا گیا ہے جو آگ پر پانی ڈال رہی ہے تاکہ جو مزید اس کا نقصان ہے وہ نہ ہو سکے مکمل طور پر کارڈن کر لیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہماری اطلاعات کچھ ایسی ہمارے ساتھ ہیں جو ہم ابھی تک شیر نہیں کر سکتے سیکیورٹی وجہات کی بنا پر لیکن یہ کہ جو سیکیورٹی دارے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ آپریشن کامیابی سے جاری ہے اور تقریباً کافی حد تک جو ہیں وہ ان ٹروریس کے نزیق پہنچ چکے ہیں دو طرفہ فائرنگ کا سسلہ جاری ہے دیکھا آپ نے اس سمیں کس طرح کے حالات تھے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئٹا میں ہوئے اس پولس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی پہلے سے ہی جانکاری تھی اور کوفی ایجنسیوں نے پہلے سے ہی الیٹ جاری کیا تھا باوجود اس کے اتنا بڑا حملہ ہو گیا اس میں پچاس سے زیادہ جوانوں کی جان چلی گئی ہے دیکھئے جیو ٹی وی کی خاص رپورٹ کوئٹا میں دہشت گردوں کے حملے کی انٹیلیجنس اطلاع موجود تھی تین چار دن پہلے ہائے الیٹ بھی کیا گیا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان سناؤلہ زہری کی جیو نیوز سے گفتگو کہا دہشت گردوں کو شہر میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے مضافات میں کاروائی کی صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہو دہشت گردوں کو کیمپرے کردار تک پہنچ جائیں پرنے اپادے ہیں ہماری صحیحوں کی لگاتار ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں پرنے جس طرح سے لگاتار اگر ہم پاکستان میں آتنکی حملوں کی بات کرے اس کے پہلے بھی جو ہم نے وارداتے دیکھی ہیں اس میں سب سے زیادہ ایک ایسے ماس پرسنز کو ہمیشہ سے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اسکولوں میں ہم نے دیکھا یا پھر جو ایسے ایڈوکیشنل جو سینٹرز ہوتے ہیں اور ایک بار پھر سب پولس ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا کیا دیکھیں ٹریننگ سینٹرز کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماس سکیل پر نقصان پہنچا سکیں بڑی سنکھیا میں نقصان پہنچا سکیں اور اسی لیے پاکستان کے جو ادھک سر ٹرین اٹیک دیکھیں آپ تو وہ موسک میں ہوئے ہیں مزددوں میں ہوئے ہیں جہاں پہ بڑی سنکھیا میں پریئے کرتے سمیں جب لوگ موجود ہوتے ہیں تب اس سمیں ماس کلنگ کی جا سکے اس طریقے سے اٹیک کیے گئے ہیں چاہے مزدد ہو چاہے ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنز ہو پچھلے تین سال میں ہی دیکھیں تو کافی بڑے اٹیک ہوئے ہیں اور دسمبر دوہزار چودہ میں ہم نے دیکھا پیشاور کا اٹیک اس کے بعد مئی دوہزار پندرہ کے اندر اٹیک ہوا تھا چار سندہ یوریسٹی کا اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہ پولس ٹریننگ کیم کا اٹیک ہوا ہے اس کے پہلے لاہور میں اٹیک ہوا ہے کچھ سمیں پہلے چار مہینے پہلے اس طریقے سے لگاتار بڑے اٹیک پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور ایسی جگہ مشانے بنایا جا رہے ہیں جہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جان جائے اس طریقے سے اٹیک مہا کر رہے ہیں اور پاکستان اپنے آپ میں ٹیرر اسٹیٹ کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ کیبل وہ ٹیرر کا سپانسر ہی کر رہا ہے وہ وہاں پہ ٹیررزم کس قدر پیلا ہوا ہے کہ پولس ٹریننگ کیم بھی سرکشت نہیں ہے اور یہی اس کا نمونہ ہے کہ کوئٹا میں جس طریقے سے حملہ ہوا ہے اب یہ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کاریوائی کرتا ہے لیکن یہ بہت بڑا حملہ ہے کیونکہ 59 جو ہیں افراد وہ ہلاک ہوئے ہیں قریب 59 قیدٹس جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 117 جو ہیں وہ غائل ہیں ابھی بھی اس کا آنکڑہ اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سمجھ میں ہی آنکڑہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے کئی لوگ سیریسلی انجیرڈ ہیں کرٹیکل سیچویشن میں ہے کیونکہ گولی باری بھی ہوئی ہے سوسائیڈ بومبرز نے اپنے آپ کو بلو کیا ہے اور اس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے رات کے سمجھے حملے ہوا ہے اور کافی لمبے سمجھے تک یہ آپریشن چلا ہے یہ نہیں ولیرابیلٹی دیکھ کے اٹیک کیا گیا ہے جس سمجھ میں گارڈ لوڑ ہوں سرکشہ اتنی چوکرنی نہ ہو انجھے رے کا فائدہ لیا جا سکے اس طریقے سے سرر اٹیک کو بلان کیا گیا ہے جی بلکل اپنے جس طرح سے بلوچستان تو کافی لمبے وقت سے سنگھرش یہاں پر جاری ہی ہے اور وہاں کے کوئٹر میں اس طرح سے بڑا آتنکی عملہ لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہے تو اس بڑے آتنکی عملے میں چوون جوانوں کی موت ہوئی ہے تو 117 سے زیادہ لوگ خائل ہے لالیاں پر وقت ایک چورے سے بریک کا اور بڑی خبر لگاتار بنی ہوئی ہے پاکستان کے کوئٹر میں ایک بڑا آتنکی عملہ چوون سے زیادہ جوانوں کے مارجوانے کی خبر پرنے اپادے ہمارے صحیحوں کی لگاتار ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں پرنے جس طرح سے ہم پاکستان میں پچھلے اٹیکس کی بات کرے تو وہاں پر بھی کافی کچھ سیمیلائٹیز یہی نظر آتی ہیں کہ زیادہ تر ایسے ہی کشیتروں کو ایسی ٹھکانوں کو چنہت کیا گیا جہاں پر ایک طرح سے ٹریڈنگ سینٹر ہے پچھلے اگر ٹائم کی بات کریں ان کو کتنی سیمیلائٹیز دیکھ پاتے ہیں دیکھنے نینا اس سے پہلے کے جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں پیشاور کا چاہے سکول اٹیک ہو اس کے علاوہ جو چار سدہ میں یونیورسٹی میں اٹیک ہوا تھا باشا کان یونیورسٹی کے اندر وہاں بھی اسی طریقے سے انٹری پوائنٹس کو چوک کیا جاتا ہے آتنکوادی سب سے پہلے کیونکہ فیدائن اٹیک ہے یہ بھی اس میں بھی سہرہ آباد جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے وہاں پہ ترریسٹ نے سب سے پہلے جو انٹری پوائنٹس ہے اسے بند کیا اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا کہ کہ کیاڈٹس کے آنے کا سمیہ ہے اس سمیہ ایسوسائیڈ باہمبر نے اپنے آپ کو بلاس کیا فائرنگ کی اپرا تفریح مچتی ہے یہ ایک طریقے سے یہ ایک پیٹرن سا دیکھا جا سکتا ہے اس طریقے کے ٹرر اٹیک میں اور کوش یہ ہوتی ہے ان ٹررسٹ کی بڑے سے بڑا جو ہے کیجویلٹی فگر کیا جا سکے ماس کیجویلٹی اٹیک جسے کہا جا سکتا ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور جس ٹررسٹ آرگنائزیشن کا نام اس میں آرہا ہے لشکر جانگوی اس کا تو ریکارڈ رہا ہے کیونکہ یہ لشکر جانگوی شیعہ ویرودی ٹررر آرگنائزیشن ہے اور کویٹا میں ہی قریب تین سال پہلے اس میں جو ٹرر اٹیک کیا تھا حاجرہ شیعہ کے خلاف اس میں تو دو سو لوگ قریب مارے گئے تھے یعنی بہت بڑا اٹیک تھا اور یہاں تک کی جو امریکی جنرلیس دینیل پرل تھا والسٹری جنرل کا اس کے ایڈکشن میں بھی اس کے اپارنڈ میں بھی انہی کا ہاتھ بتایا جاتا ہے اس کے علاوہ شیلنکن کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ ہوا تھا دو ہزار نو میں اس میں بھی لاہور میں اس میں بھی لشکری جنگوی کا ہی نام آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس طریقے کے جو بڑے سپیکٹیکلر اٹیک ہوتے ہیں جن کے اندر ایک دم لوگوں کا دھیان جاتا ہے بڑے اٹیک ہوں بڑے کیجولٹی فگر ہوں اس طریقے کے ٹرر اٹیک ہوں میں اس آرگنائزیشن کا ہاتھ رہا ہے جب بلکل اپلڑے دیکھیں جب تک کی پوری طریقے سے سیکیورٹی فورسز کسی جگہ کو سینٹائز نہ کر دیں یا آپریشن کو کال آف نہ کہیں مانا جاتا ہے کہ آپریشن تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کی پورا جو علاقہ ہے اسے سینٹائز نہ کر دیا جائے تو آپریشن ختم ہونے کے بعد کب ختم ہوگا یہ سبھی کہا جا سکتا ہے جب پورا علاقہ سینٹائز کر دیا جائے سینٹائز یعنی اسے سیکیور کرنے کے بعد یہ چیک کر لیا جائے ہر جگہ پہ چونکہ یہ بڑی اور کمپلیکیٹس ٹریننگ کیاپ ہے یہ تو اس میں کئی ستھان ہے کئی رومز ہیں ایسا تو نہیں کہ ترریس کسی کونے کے اندر چھپے ہوں اور پھر وہاں سے آپریشن پھر ری سٹارٹ ہو جائے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے سینٹائز کیا جائے ابھی بھی سینٹائز کیا جائے ابھی بھی سینٹائز اور کومبنگ آپریشن کہاں سے انہوں نے اٹیک کیا کیا اس کے ڈیٹیلز ہیں جو فیلال ڈیٹیلز آ رہے ہیں وہ کیجولٹی فگر کے ہیں اور وہ بھی دارامنا اس لیے ہے کیونکہ یہ کیجولٹی فگر رہنا لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے ابھی تک جو لیٹس فگر ہیں اس کے مطابق قریب ساٹھ جو ٹرینیز ہیں ان کے مارے جانے کی خبر ہے اور بڑی سنخیہ میں لوگ خائل ہیں قریب سو سے زیادہ جو کیڈٹس ہیں بلکل تو ایک بار پھر اپنے درشکوں کو بتا دیں جو موت کا آکڑا ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے جوانوں کی موت کا آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اب ابھی تک جو جانکاری انسٹھ موتیں ابھی تک ہو چکی ہیں لیکن یہ آکڑا اور بڑھ سکتا ہے کیونکہ جس طرح سے جو انٹینسٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اور گھائلوں کی بھی سنکھیا بہت زیادہ ہے کافی کمبیر اس سے تھی ہے ابھی تک انسٹھ جوانوں کی موت ٹریننگ سینٹر پر اٹھائے مینواز شریف نے اس پورے حملے کی نندہ کی ہے آپ کو بتا دیں جس طرح سے آتنگ کی اٹیک ہوا بڑا آتنگ کی اٹیک اس میں انسٹھ جوانوں کی موت کی جانکاری اس کے بعد میں اس اٹیک کے بعد مینواز شریف نے اس حملے کی نندہ کی